صرف سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چینج کو سمجھتا نہیں ہے اس کی زندگی میں چینج ضروری ہے اور آپ وہ لفڈون ہیں پیرنٹ سے بھی سوال ہے اور آپ لوگوں سے بھی جن کو نظر آرہا ہے کہ اگلے بندے کو چینج کی ضرورت ہے یعنی اس کو اپنی عدات کو رویوں کو نظریات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو نہیں لگ رہا کیا کیا جائے سے اس کے اندر اس سنس کو اس انسائٹ کو اس اگاہی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کریں اگر فیملی بہت نوازشیں کر کے آپ کی ہاں میں ہاں ملاری ہوتی ہے چینج پھر بھی نہیں آتا ہے ایسا اگر میرا ہر بات مان لینا اس کے اندر کوئی چینج لے آئے گا تو میں ہر بات کو مانتا ہوں ٹھیک جو یہ کہتا ہے اس کو فالو کر لیتا ہوں چینج پھر بھی نہیں آتا وہ اس کی دوسری ایک سٹریم پہ جاتے ہیں اپنے اندر ہی چینج لاتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں وہ آپ کے پیسے بند گھر جانے باہر جانا بند ہر چیز سختی سے ڈیل کرنا شروع تھے کیا چینج آتے ہیں چینج پھر بھی نہیں آتا اپنی بیہیوئرز میں چینج لانا آپ نے کہا اپنے بیہیوئر میں چینج لانا کیسے ایک بندہ ہے جو کہ ایڈکشن میں ہے اور کرائیسز میں اپنے بیٹس کو چینج کرتے ہیں کرائیسز میں ہے ٹھیک ایک بندہ ہے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی بھی ایسا رویہ ہے اس کا جو کہ ٹھیک نہیں جیسے اس کو غصہ بہت آتا ہے اگر ہم نشے کی بیماری کی بات نہ بھی کریں تو غصہ بہت آتا ہے اور عام آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس کو یہ انسائٹ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک ہونے والا ہے یا اس رویہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیسے بتائیں گے آپ مثال کے طور پر آپ نے سالک صاحب کو بتانا ہے کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے اور یہ اپنے غصے پر کام کریں آپ سے یہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ فریقونٹی دیکھتے ہیں کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ ذرا اگریسیو ہو جاتے ہیں یہ ویسے سوال کا آگے نہیں ہے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یا پارٹی انوالو ہوتی ہے جس کو کیسے انٹرونشن اگر ہم کہتے ہیں تو کیا اس پیشنٹ کو انسائٹ ڈیویلپ ہو جائے گی مجھے ٹیم اٹھا کے لے کر آئی ہے یہ لفظ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے اگینسٹ ٹیم اٹھا کر مجھے لائی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی اسی تکلیف سے گزرنے ہیں کہ اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا میری مرضی کے خلاف مجھے بندے بلا کر اٹھا لیا کون لوگ ہیں جو ابھی بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ ہیں اور کوئی نہیں ہیں اور کسی کو یہ بھی دیفکلٹی نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کر لایا گیا آپ کو نہیں ہے میں اس آپ کو نہیں لگتا کہ مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی یہ سزا ہے میرے لیے آپ کو ہے پلیز اس پہ بات کریں کہ مجھے میری مرضی کے خلاف ٹریٹمنٹ میں لایا گیا یہ نائنصافی ہے یہ پنشمنٹ ہے یہ کوئی ظلم ہے ٹیم کو بلایا انٹروین کیا اور ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اچھا بعض اوقات فیملی یہ انیشیٹیو نہیں لیتی کرائسز ہو رہے ہوتے ہیں صرف اس خوف سے کہ یہ کہے گا کہ مجھے مجھ سے محبت نہیں کرتے آپ اسی لیے آپ نے مجھے اٹھوا دیا لفظوں پر غورے سزا دی میری مرضی کے بغیر ظلم کیا مجھ پہ اور میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس لیے رنجش ہے یہ جو آپ مزاک میں بھی دکھتی بھی بات کہتے ہیں میں آپ کو کلیر بات بتاؤں یہ تکلیف اندر ہوتی ہے اس کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے سو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں آپ بھی انسائٹ فول ہو جائیں کہ نہیں مجھے ہلپ کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کرائیسیز اندرونشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو خود سے یا دوسروں کو آپ سے خطرہ ہو جائے آپ کی ضرورت ہے اس کے پیچھے دلوزن تھا ٹھیک سائکوزز ٹرگر تھا آپ ریسٹلس تھے بہت زیادہ آپ کی ضرورت ہے ایک ہے یہ کرائیٹیریہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے آپ کو خود سے بس نہیں ہے آپ کی سائکی کا جب آپ سے خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچے ابھی ہم نے ان کو ان کی سیفٹی کے لیے اس سے پہلے کتنا ہم help کرنا چاہ رہے تھے کہ گھر میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے we take help اور پر پیشن سے بھی فیمیلی سے بھی بٹ نہیں ہوتی یہ دس آرڈر تھا وہ انڈسٹین کر رہے تھے کہ یہ پرابلم ہے اور میں آئی ہے تو سیفٹی بھی ہمیں یہ سٹیپ لینا بڑا سو سمتائم جب سیفٹی ایک رسکو آپ کی یا کسی اور کی تو دن we have to take this action پاس چل کر آنا اور یہ کہنا کہ جی میں آؤں گا اس کے اور ڈیفرنٹ بھی آسپیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ چھ دن سے سو نہیں رہا ہے اور وہ آ کر ہم سے help مانگتا ہے تو اس کو بھی intervention کہتے ہیں بٹ میں intervention کی بات اس وقت نہیں کر رہی ہوں ریزینمنٹس تو ہوتی ہیں اور اگر جی سوری حسیب صاحب سو اگر وہ آپ کو یہ انسائٹ آتی ہے کہ یہ سزا ہے یہ جرم کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا ڈیزیز کانسپٹ نہیں ہے کہ آپ ابھی تک یہ ہی سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ میں ایک بیماری کی وجہ سے یہاں ہوں آپ ابھی بھی اس کو لیتے ہیں کہ یہ کوئی رویہ تھا جو میں نے تھوڑا زیادہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی ریوینج ہے جو فیملی نے مجھ سے لیا ہے اگر کوئی کیا ہے ایک بندہ کا مائنڈ ہی آل ٹوگیدر چینج ہے اور وہ اس کی حقیقت اس کی سچائیاں اس کی ریالٹی ڈیفرنٹ ہے کہ بیماریوں کو بتانے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بازو میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے شرمندگی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ جو برین ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہیل ہونے کا سائن ہے لیکن اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ پردے ڈالنا فیملی کا جوب ہے تو اس سے اس کا نقصان ہو جائے گا کیونکہ جو ابھی سجاد صاحب نے اپنی بات شیئر کی کافی عرصے سے فیملی ان کے سائکوس کو سچ ماننا شروع ہو گئی تھی ان کے آپس کے ایسے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے ان کے 20 سال کی مریت لائف اٹ رسک تھی اور بچوں کے ساتھ بھی ان کے وہ ریلیشن نہیں تھے جو پہلے بیماری سے تھے ان کے ساتھ بھی خراب روئی ہو رہے تھے سو ایسی سیچویشن میں تو یہ سٹیپ فیملی لے لیتی ہے کہ ہمیں ان کی ہیلتھ سب سے پہلے نمبر پہ کریڈٹ ہمیں دے یا نہ دے جب پیشنٹ ہیل ہوتے جیسے آمیر صاحب نے بات کی گریجول اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے فائدے کی ہی تھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے میں بات آپ سے یہ کری ہوں کہ جب کوئی چینج کو نہیں سمجھ تھا کہ میری زندگی میں چینج کی ضرورت ہے اور آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو چینج کی ضرورت ہے جب کریس ہو رہے ہوتے ہیں میں بات کری ہوں سمپل میں جیسے اگر میں کسی بھی پیشنٹ کو یہ آپ آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹ پر بیٹھ کر یا ویسپرنگ کر رہے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ نہ کرے جب ہم کسی کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کے اس بھی کو ایکس سپٹنس دیں کہ یہ اس کے اندر پرابلم ہے ایز فیمیلی ایز ایز تیرپیسٹ مجھے سب سے پہلے اس بات کو گریس فولی مان ہوگا کہ یہ جو بار بار بات کرتے ہیں تو مجھے پہلے اس کو اس ایکس پٹ کر لین ہے گریس فولی کہ یہ جانبوچ کے نہیں کرتے اور کوئی جانبوچ کے نہیں کر رہو ہوتا یہ لان بیہیویر ہوتے ہیں ہم اپنے فیر سے آپ پریٹ کر رہے ہم ہم ڈیفنس اپنے فیر کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے وی ہم عزت کرنے اور کرانے والے لوگ ہیں لیکن ہم سب یعنی ہیومن بیئنگز کی بات کر رہی ہوں لیکن کچھ فیر ہیں جو آپ کرواتے ہیں تو وہ کہتے غصے سے بات کرو دھونست دھاندلی سے بات کرو چپ کرا دو یہ کر دو وہ اپنے فیر ہوتے ایسا یہ خیال آتا ہے نا پیرنس کے اس کو احساس نہیں ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے تو جب آپ یہ مان لیں گے کہ یہ جان بوج کے ایسا نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اور مل کر ایک لفظ ہے جس کو الائنس بولتے ہیں کسی کو پتہ ہے الائنس کا کیا مطلب ہوتا پارٹنرشپ یہ ہے وہ کام جو آپ نے سیکھنا ہے بات یاد رہے کرائیسز میں الائنس کی ضرورت نہیں کرائیسز میں کرائیسز مانیجمنٹ کی ضرورت ہے ایک بندے نے چاکو پکڑا ہوئے اور وہ کہتے ہے میں خود کو مار لوں گا مجھے یہ کام کرنے دے تو وہاں پر الائنس نہیں کرائیسز مانیجمنٹ اور سیفٹی کے میرز ہوتے ہیں لیکن آپ کسی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام جو ہے آپ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جیسے فالو اپ کی ڈیفکلٹیز ہیں فیملی سے پیشن پوچھ رہا ہوتے مجھے اور کتنے دن جانا پڑے گا کب تک مجھے ویلنگ ویس آپ ویلنگ ویس کے غلام بن کے رہ گئے ہیں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہر بات ویلنگ ویس سے پوچھ کے کی جائے گی مس شمائلہ کے بغیر بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں آپ خود کیوں نہیں اپنا دماغ یوز کرتے یہ سارے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں چینج لانا یہ چینج کیا لانا ہے کہ مس شمائلہ یا ڈاک صداقت یا جو بھی پروفیشنل ہیں یہ ان کی پلے سے گھڑی بھی بات نہیں ہے آپ کو اس سے دیفیکلٹی کیوں ہو رہی ہوتی کیونکہ آپ کے پرانے پیٹنز میں بظاہر ہم ہرڈل بن رہے ہوتے ہیں چھوڑے نہیں ہوتے ہیں سو اس میں سوالوں کے ذریعے کانسیپٹ جس کو موٹیویشنل انٹرویو انگ کہتے ہیں ہے یہ ایک پروفیشنل ہیلپ لیکن اب سے آگے ہم اس پہ بات کریں گے کیسے سوالوں کے ذریعے اگلے بندے کے اندر اس آگاہی کو پیدا کیا جائے اس موٹیویشن کو پیدا کیا جائے کہ اس کو اپنے روائیوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتری کی ضرورت ہے ایف سمبڈی وانٹس ٹو چینج تو اس پہ تو یہ رول اپلائی نہیں ہو لیکن اگر کوئی کہ رہے کہ میں ٹھیک ہاں تو اس زیادتی کی تی ہے اور یہ میں کو معاف نہیں کروں گا غلط اب اس پہ ہم دھونس تھاندلی سے ان کو نہیں منا سکتے موٹیویشنل انٹرویو 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 ایس پروگرام جو کہ ہم آگے کریں گے سوال الائنس پارٹنرشپ کے ذریعے اس مسلمے کو ہل کیسے کیا جائے موٹیویشنل انٹرویو 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 پروفیشنل ہیلپ ہے یہ پروفیشنل کی سکل ہے یہ کلائنٹ کے ساتھ اس کی عیسیسٹنشل پاور کو انیبل کرنے کیلئے یوز ہوتی ہے جیسے اگر ایک پیشنٹ ہے جو بہت ڈس سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ریلائزیشن پیدا ہوگی کہ یہ جو میں گالی گلوچ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے انسٹیڈ آف سینگ کہ تم گندی بات کرتے ہو تم یہ کرتے ہو اس کو تو نہیں پتا ہے کہ میں گندی بات اس کو تو یہ پتا ہے کہ آپ کرتے ہیں تو پھر میں کرتا ہوں سو ان کے اندر جی نہیں وہ تو بزرہا something different اس میں very simple questions کے ذریعے کچھ principles ہیں جو i will discuss with you کہ ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے جو mostly therapist client centered اگر آپ نے psychology میں پڑھا ہے کال روجر کو اس کے principle on unconditional regard empathy اور discrepancies create کرنا رویے میں اور ideation میں آپ کہتے ہیں میں نشہ نہیں کروں گا تو سوالوں کے ذریعے آپ کا دھیان دلانا کے آئی اگری کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کیا آپ کے اب کے رویے اس سوچ کو کرتے ہیں یعنی respect break نہ ہو اور اندر ایک لائٹ آن ہو جائے اور آپ خود motivation کی آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ you will seek help and all that so parents کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سوالوں کے ذریعے کسی کے اندر کیسے change کی motivation کو نہ کہ ہم tug of war کریں گے این اے کرتے ہیں اوکے این اے کرتے ہیں and we play our judge role کہ جی تو سی غلط جی ہے تو سی ٹھیک ہو جو ہے آپ خود ہی سوالوں کے ذریعے ایک دوسرے کی بہترین help کر سکتے ہیں ٹھیک ہے احمد آپ جا سکتے ہیں جی وہ ہم جیسے principle ہے نا جیسے اگر میں کسی ایسے patient سے بات کر رہی ہوں جو کہ بات ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے جو کہ بات ہی نہیں کرتا اور motivational اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کی feelings کیا ہیں وہ بہت confused ہے اپنی feeling اپنی بیماری وہ کہتے ہیں سارے کر دیں نہیں میں کر لیا تو اسے بیماری کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے سو اس کے اندر جب آپ discussion کرتے ہیں pauses لیتے ہیں آپ وہ there are certain question empathize کر کے principle یہ ہے empathetic listening کو اپنی toolkit میں رکھنا اور pauses کے ذریعے کہ آپ اپنے behaviors اپنے بھی بتاتے ہیں اگلے بندے کے بھی اپنی observation بتاتے ہیں اور اگلے کو کہتے ہیں کہ جی facts اگر آپ بتائیں so we will learn that کہ کیسے سوال کر کے کوئی اگر کوئی ایک کوئی scenario دے and then ہم disperse ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو بتا سکیں جیسے کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی اپنے loved وان سے بات کرتے ہوئے تو دیکھیں tell us کہ اس میں motivational interviewing کیا ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کتنی دفعہ آپ کے ہوں کہتے ہیں میرا کان چٹہ ہی ہے پھر وہ اپنے point of view پر پہلکل پوری кабینہ آ کر سوال کرنا شروع کر دے انہوں نے کہا ہے کیسے چپ رہنا ہے تو چپ رہنا ہے ایسا ہی ہے ایمن so ایسے patient کے ساتھ کیسے اس goal کو achieve کرنا کہ ہم ایک ہی alliance اور partnership کے ساتھ اس کو کیسے اس کے اندر اس positive اس کے ہی existential characteristics کو ابھارنا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں بجائے تنز تانہ دینے کے بجائے label کرنے کے آپ ان کے اندر ایسی شما روشن کرتے ہیں کہ وہ خود motivate ہوتے ہیں so جب آپ ان سے یہ بات کرتی ہیں کہ walk کریں یہ کہنے کی بجائے کوئی سوال کر لیا کریں کوئی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اور ہم اس پہ مان جاتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے نا ذہین میں رکھیں کہ آپ نے ان کے اندر motivation پیدا کرنی ہے سوالوں کے ذریعے کہ آپ walk کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی دکت ہے کیا ہمیں ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے جن کی بازل صاحب کیا ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے کوئی problem ہے تو مجھ سے شیئر کریں اپنے counsellor سے بات کریں اور ان کو یہ کہہ کر آپ ہم سے پھر بات کرتے ہیں جیسے آج بات آپ نے کی اگر پیشنٹ بلکل کوئی تنگ نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہے سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں